دوستو آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے پرجاپتی نیوچ میں دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو دنیا کے تین سب سے خطرناک جانور کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو ایک جانور اتنے خطرناک ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے آ گئے تو آپ کا کتنا برا حال ہوگا ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو دوستو کافی مجھے آنے والا ہے اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگ ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں جس سے ہمارا موٹیویسن بڑھے اور ویڈیو کو سیئر بھی کرتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ترن سسکرائب کر لیں نمبر تین افریکن ہاتھی افریکن ہاتھی اب تک کا سب سے خطرناک جانور ہے اور دنیا بھر میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو مارنے کے لیے بھی افریکن ہاتھی جانی جاتی ہے دوستو اگر ہم بات کریں ان کے وجن کی تو ان کا وجن 20,000 کلو تک ہوتا ہے سیر بھلے ہی جنگل کا راجہ ہو لیکن افریکن ہاتھی سے لڑائی میں کبھی نہیں جی سکتا اور آپ کو بتا دیں افریکن ہاتھی کے چار دانت ہوتے ہیں تو دوستو آپ سبھی لوگوں کا کیا کہنا ہے افریکن ہاتھی کے لیے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں نمبر دو جنگلی وفلو دوستو اے دنیا کا سب سے خطرناک جانور ہے اے پرجاتی اسورچت ویکت کو ایک ہی سوٹ میں مار سکتی ہے اور اسے رون سکتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں جنگلی وفلو کا توچہ ہاتھیوں کے جیسے موٹا ہوتا ہے جس کے کارن ان کو مارنے کے لیے کئی بار وار کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ جنگلی وفلو کو بندوق سے مارتے ہیں تو آپ کو کئی بار گولی چلانی پڑے گی جس کے بعد اس کی موت ہو سکتی ہے نمبر ایک کموڈو ڈرائگن دوستو کموڈو ڈرائگن جسے کموڈو مونیٹر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ انڈونیسیا میں پائے جانے والا سب سے بڑا چھپکلی ہے اور اے ادھک تر تین میٹر تک بڑھتا ہے اگر ہم وجن کی بات کریں تو اس کا وجن 80 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ جانور وہ سب کھا جاتا ہے جو اس کے راستے میں آتے ہیں پچھی جانور یہاں تک کی انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے آپ کو بتا دیں اس کے موہ میں پہت سارے ویکٹیریا ہوتا ہے جس کے کاٹنے پر پچھی جانور اور انسان ترنت مر جاتے ہیں تو دوستو آپ سبھی لوگ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے ڈینجر جانور کون سا لگا اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں